میں پہلے سی شک کرنا کہ بتا نہیں اس کی کیا قیمت دے رہے ہیں بتا نہیں اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں پچھلی حکومتوں میں فوجی حکومتوں نے پیسے لے کے جو کیا ہو کیا ہو ہمارا تو ریکارڈ بڑا کلیر ہے نائنٹی ایٹ میں بھی سعودی عربیہ نے نیوکلر ٹیسٹ کے بعد ہماری کافی مدد کی تھی ہم نے کیا اس کے بدلے میں دیا ان کو یا کیا کیا اس وقت کچھ بھی نہیں کیا تو اب بھی اگر وہ دوستی کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے بار بار اعلان کیا ہے کہ سیریہ میں ہماری پالیسی بلکل نیوٹرل ہے ہم نان انٹرفیرنس کی پالیسی اڈاب کریں اپنے گھر کو ٹھیک کریں اور اس میں یہ سمجھنا کہ ہم نے شاید سعودی عربی کو کوئی اشورنس دی ہے اس قسم کی ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستی ہماری ہے وہاں ہمارے دو بیس لاکھ لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے دیرنہ تعلقات ہیں اور بالکل اچھی بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران سے ہماری دوستی نہیں ہوگی بلکہ ہم ایران اور سعودی عربی میں بیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں جو پچھلے پانچ سال میں نہیں تھا پچھلے پانچ سال میں کوئی سعودی لیڈر یہاں نہیں آیا تو اب ہم پرائمز صاحب اب ایران جا رہے ہیں تو ہم زیادہ بیلنس ریلیشنشپ قائم کریں گے اور یہ ویسے بھی مسلم امہ کی یونیٹی کے لیے ضروری ہے کہ ان دو مالک میں تعلقات بھی بہتر ہوں تاکہ اس وقت جو سیکٹیرین ڈیوائیڈ دنیا میں پھیل رہا ہے وہ اسلامی دنیا کے لیے بہت مزیر ہے اور مسلم یونیٹی کی جو مسلم امہ کی یونیٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مقصد ہے سر تاج صاحب وزیراعظم صاحب نے خود بھی یہ تردید کی ہے کہ پاکستان فوجی کسی کو نہیں بھیج رہا کسی ملک کو نہیں بھیج رہا لیکن کیا پاکستان اس رقم کے عوض اسلحہ فروخت کرنا چاہ رہا ہے سعودی عرب کو سیریہ میں جو استعمال ہوگا ایک تو ہمارا جو سعودی عرب کے ساتھ جو اسلحہ کا معاہدہ ہے یا کچھ ہے وہ زیادہ تریننگ کا ہے اور چھوٹے عامز ہیں اب ہم جہاز بیجنی کوش کر رہے ہیں کچھ مشاق اور جیس تندر لیکن مجموعی طور پر لیکن یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے ہماری ڈیفنس انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے دنیا بار کے وہ مالک کوش کرتے ہیں کہ ان کے عامز جو ہیں ورک سپورٹ ہوں اب سعودی عربے کے لیے کیا مشکل ہے ان کے پاس اتنے وسائل ہیں اور دنیا میں عامز اتنے مل رہے ہیں جہاں سے چاہے وہ لے لیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کوئی اس وقت ان ان حالات میں کوئی ایسا معاہدہ سیریہ سپیسیفک نہیں ہے کہ ہم ان کو ہتیار دینے جا رہے ہیں سر صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بیٹھے بٹھائے یہ سعودی عرب کو پاکستان کو ڈیڑھ عرب ڈالر دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کیا وجہ تھی اس کی اس وقت مالی مشکلات ہیں ریزروز ہمیں بیلڈ اپ کرنے ہیں کیونکہ پچھلی حکومت ہمارے لیے بہت بڑا گیپ چھوڑ گئی تھی بیلنس اپیمنٹ میں بھی اور بجٹ میں بھی تو اور آئی ایم ایف سے جو میں پیسے مل رہا ہے وہ تو ہم ان کو واپس کر رہے ہیں یعنی جتنے ہمیں دینا تھا تو وہ اگر اس جس طرح انہیں نائنٹی ایٹ میں ہماری مدد کی تھی اگر اس وقت مدد کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں